اس وقت امت پر برے حالات ہیں ستاون ملک سارے صرف فلسطین نہیں صرف غزہ نہیں پوری امت برے حالات کا شکار ہے برے حکمران ہیں نکمہ حکمران ہیں بزدل حکمران ہیں موت سے ڈرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے کوئی تین سو سال سے ذلت کی چکی میں پس رہے ہیں پس رہے ہیں پس رہے ہیں لیکن یہ حالات میرے نبی نے فرمایا میری امت کے آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا کہ یہ وہ کیا ہے کہ وہ قتل ہے ان کا قتل ہونا ان کے گناہ کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گا اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکا خالد کا نام سن کر روم کام پڑھتا تھا اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا آپ نے فرمایا دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے موت کو برا سمجھو گے اور جو ارض فلسطین ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا آپ نے کہا ارض المنشر والمحشر یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہو گا کینیڈا میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا ہے رائوینڈ کا پڑھا ہوئے عالم ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ غزہ کے شہداء کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ہر آنے والے بچے کا استقبال فرما رہے ہیں تو میرے استمہید کا مقصد تھا کہ اس کائنات میں جو حالات بنتے ہیں وہ بھی میرے اللہ کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِشَرْلِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی برے حالات کے ساتھ اور کبھی اچھے حالات کے ساتھ اس وقت امت پر برے حالات ہیں ستاون ملک سارے صرف فلسطین نہیں صرف غزہ نہیں پولی امت برے حالات کا شکار ہے برے حکمران ہیں نکمہ حکمران ہیں بزدل حکمران ہیں موت سے ڈرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا وَيُوشِقُ الْأُمُمْ أَنْ تَدَاعَ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَ الْآَاكِلَةُ إِلَا قَصْعَتِهَا ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گے جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے تو کسی نے پوچھا وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنَ يَوْمَئِ ذِن یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم من دنوں میں تھوڑے ہوں گے آپ نے کہا لَا بَلْأَنْ تَمْ يَوْمَئِ ذِن كَثِيرَ تم بہت زیادہ ہوگئے وَرَاكِنَّكُمْ غُصَى ان کا غُصَى اسَّئِل تم ایسے ہوگئے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے جھاگ اور جھاگ کی کوئی طاقت ہوتی ہے حالانکہ پورے پانی کے اوپر چھائی ہوتی ہے جب پانی طوفان بن کے چلتا ہے تو پر جھاگ ہی جھاگ ہوتی ہے کھاس لکڑیاں سب کوئی ان میں کوئی طاقت ہوتی ہے پانی کے سامنے تم ایسے ہوگئے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے جہاں پانی چاہے گا تمہیں اٹھا کے پھینک دے گا وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَحَنِ وَلَا يَنزِعَنَّ مِن سُدُورِ عَدُوبِكُمْ الْمُحَابَةَ مِنْكُمْ اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے خالد کا نام سن کر روم کانپ اٹھتا تھا فارس کانپ اٹھتا تھا خالد بن ولید کا نام ایک حیبت بند گئے تھا اور یہاں ہندوستان میں ملک مظفر رحمت اللہ علیہ شہید علاو الدین خلجی کے صفحہ سالار تھے اور پانچ دفعہ تاتاریوں کو شکست دی انہوں نے اور پانچویں جنگ میں خود شہید ہوئے تو کسی تاتاری کا گھوڑا پانی نہیں پیتا تھا تو وہ کہتا تھا ملک مظفر کو دیکھ لیا ہے اور بچہ سوتا نہیں تھا تاتاری کا تو ماں اسے کہتی بلاؤں ملک مظفر کو بلاؤں ملک مظفر کو یہ تو تمہارے ہندوستان کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو صحابہ کی تاریخ نہیں بتا رہا چاند سو سال پہلے کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالی نے حیبت ڈالی تھی مسلمانوں کی اللہ وہ روب تمہارا نکال دے گا اور روب نکال کر ان کے دلوں سے تمہارا روب نکلے گا اور تمہارے دلوں میں کیا پڑے گا وَلَا يَغْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَحَنِ اللہ تمہارے دلوں میں وحن ڈال دے گا تو صحابہ نے پوچھا مَلْ وَحْنُ یا رسول اللہ یا رسول اللہ وحن کیا ہے آپ نے فرمایا حُبُ الدُنیا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈر ہو گے موت کو برا سمجھو گے تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار ہے سب سے بڑی مصیبت نکم حکمران ہیں پورے ستاون ملکوں کے وَدْدُنِيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈر ہو گے موت کو برا سمجھو گے تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار سب سے بڑی مصیبت نکم حکمران ہیں پورے ستاون ملکوں کے اور کوئی تین سو سال سے ذلت کی چکی میں پس رہے ہیں پس رہے ہیں پس رہے ہیں لیکن یہ حالات میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا کہ یہ وہ کیا ہے کہ وہ قتل ہے ان کا قتل ہونا ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا جب جنگ اہد میں شکست کی صورت بنی تو ابو صرفیان نے نعرہ لگایا کہ اولو حبل حبل کی حبل زندہ باد اولو حبل جیسے ہم کہتے ہیں حبل زندہ باد تو اللہ کے نبی کو کہنے لگا محمد ہے اہد پہاڑ میں چھپے ہوئے تھے عمر ہے ابو بکر ہے عمر ہے علی ہے تو آپ نے سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا تو سارے کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں تو وہ کہنے لگا آج ہم نے سب کو مٹا دیا تو حضرت عمر چھپنا رہ سکے کہنے لگا تیرا بیڑا غر کو ہم سب زندہ ہیں سب تیری باتیں سن رہے ہیں کہنے لگا کل تمہاری جیت تھی آج ہماری جیت ہے کہنے لگا آج بھی ہماری جیت یہ سبر کرتا ہے فلاح الجنہ تو اسے جنت ملتی تو اس وقت امت پر جو حالات ہیں یہ سبر کے حالات چل رہے ہیں اور جو عرض فلسطین ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا صرف عرض فلسطین میں پہلی اللہ کی جو رحمت آئی کہ اللہ تعالی نے پہلا گھر بنایا فرشتوں کے ذریعے وہ بیت اللہ تھا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے دوسرا گھر جو دنیا میں بنایا وہ مسجد اقصہ تھی یہ بھی فرشتوں نے بنائی تھی پھر چار ہزار نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے وہیں دفن ہوئے حضرت عصاق علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے حضرت موسی علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فلسطین میں دوبارہ واپس آئے حضرت دعود علیہ السلام فلسطین میں آئے حضرت سلمان علیہ السلام فلسطین میں آئے حضرت ذکری علیہ السلام فلسطین میں آئے حضرت فلسطین میں پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے کتنا بڑا موجزہ جو اللہ نے ظاہر فرمایا انسانیت کا بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا فلسطین میں کتنا بڑا موجزہ عرض فلسطین میں اللہ نے ظاہر فرمایا اور عرض فلسطین سے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا یہیں سے اوپر اٹھایا آسمانوں کی طرف اور میرے نبی کا جو میراج ہوا وہ بھی ارض فلسطین سے ہوا سبحان اللہ ذی اسرہ بعبدہی لیلن مل المسجد الحرام الى المسجد الاقصہ بابرکت ذات جو مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے گئے اپنے بندے کو اللہ ذی بارکنا حولہو اس خطے کو اللہ نے بابرکت فرمایا کسی خطے کو بابرکت نہیں فرمایا اس فلسطین کے خطے کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت فرمایا حضرت محمونہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل قدس یہ جو قدس ہے اس کی کوئی حقیقت تو بتلائیں آپ نے کہا ارض المنشر والمعشر یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا اور یہاں یہ وہ زمین ہے یہ تو اب میں اپنی طرف سے اگلی بات بتا رہا ہوں فلسطین کی آخری جو مارکہ ہوگا دجال کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فلسطین میں ہوگا تو لد کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا مقابلہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ایک موجزہ دے گا ان کا سانس جسے بھی لگے گا جس کافر کو وہ مر جائے گا پکل جائے گا اور آپ کا سانس کہاں تک جائے گا میں تو سانس لیتا ہوں تو یہ مائک تک آ رہا ہے آپ بھی لوگ ہیں تو یہیں تک آئے گا لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک ان کا سانس جائے گا اور جس جس کو لے گے گا وہ مرتا جائے گا تو اللہ اس سرزمین کو زائے نہیں کرے گا یہ میں تھوڑا آپ کے حوصلہ زائے کے لیے چونکہ ہر طرف قیامت کی باتیں ہو رہی ہیں قیامت آگئی قیامت آگئی قیامت آگئی قیامت آگئی حالی دور ہے اڈی نڑے کوئی نہیں ہے حالی تھوڑا دیئے رہے سانسہ نہیں بیکھنی ہم نے ذکر نہ کرو چونکہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے جس سے سارے اہل ایمان مر جائیں گے ایک کلمہ گو مسلمان دنیا پہ زندہ نہیں بچے گا صرف غیر مسلم ہوں گے ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا اور قیامت سے تیس سال پہلے قیامت سے تیس سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے کہ کسی بچے پر قیامت نہیں آئے گی وہ حولناکی بتانے کے لئے تشویح ہے وہ یہ نہیں کہ ایسا ہو رہا ہوگا کیونکہ بچہ تو کافر کا بھی ہو وہ معصوم ہے مسلمان کا بھی ہو تو وہ معصوم ہے اس لئے آپ نے کہا کہ سارے جو نابالغ مرتے ہیں وہ جس مذہب کے بھی ہیں سب جنت میں جائیں گے چونکہ ان پر تو بھی شریعت لاغوی نہیں ہوئی ہے اور سارے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے جتنے اہل ایمان کے بچے بالغ ہونے سے پہلے پیدا ہونے سے لے کر پندرہ سال سے پہلے تک جڑ فوت ہو جاتے ہیں سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں ساری نسل ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور وہ ان کے باپ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ وہ اپنی وہاں کی جنت کے مذہ لیتے ہیں پتا نہیں کیا لے دون مہیندہ کوئی نہیں پتا بس آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کیونکہ وہ ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک حور کو مقرر کر لیا ہے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لئے سبحانہ سلام اور کسی بچے کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے تو دران علی گل کوئی نہیں ساڑوتے قیامت نہیں ہم دی تیس سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے قیامت تیس اور تیس سے اوپر کی عمر کے لوگوں پر ہو گیا اور وہ جانوروں کی طرح ہوں گے سڑکوں پر زنا کریں گے اور ہر انسانی جو اخلاق ہیں ان سے وہ خالی ہو جائیں گے ان سے وہ خالی ہو جائیں گے یہ امت کے اوپر امتحان ہے امارک ساتھی ہے وہاں کینڈا میں اس سے مجھے خواب سنایا کہ میں نے دیکھا کہ غزہ کے جتنے شہداء کے بچے ہیں وہ آسمان پہ تیر رہیں اور اللہ کے نبی ہر آنے والے کا استقبال فرما رہے ہیں تو ہمیں دیکھنے میں تو بڑا ظلم نظر ہے ظلم ہے بھی صحیح لیکن ہماری تو موج ہے وہ تو ساری جنت میں گئے جتنے بڑے شہید ہوئے وہ بھی جنتی عورتیں شہید ہوئے وہ بھی جنتی مرد شہید ہوئے وہ بھی جنتی اور بچوں کا تو میں نے کینڈا میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا ہے رائوینڈ کا پڑا ہوئے عالم ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ غزہ کے شہداء کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں اور اللہ کے نبی ہر آنے والے بچے کا استقبال فرما رہے ہیں دوڑی چھاٹی تو موج ہو گئی ہمیں دیکھنے میں موت نظر آتی ہے حقیقت میں دیکھو ایک ہوتا ہے کامیاب ہونا اور ایک ہوتا ہے فتح پانا ایک ہوتا ہے ناکام ہونا اور ایک ہوتا ہے شکست کھانا یہ دو الگ چیزیں ہیں کامیابی الگ چیز ہے فتح الگ چیز ہے ناکامی الگ چیز ہے شکست الگ چیز ہے کربلا کے میدان میں سب سے مقدس خون بہایا گیا سب سے پاکیزہ خون بہایا گیا اور ان سب کو شکست ہو گئی اور وہ سارے گردنیں کٹوا کے نیزوں پہ چڑ گئے لیکن وہ ناکام نہیں ہیں وہ کامیاب ہیں انہیں شکست ہوئی ہے انہیں ناکامی نہیں ہوئی وہ کامیاب ہیں اور شمر کا لشکر وہ فتح پایا ہے وہ کامیاب نہیں ہے انہوں نے فتح پائی کامیاب نہیں ہے ابن زیاد کی گردن کٹ کے جب لائی گئی مصب بن عمیر کے سامنے جیسے حضرت حسین علیہ السلام کی گردن کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے مو پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے مو پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا ہوا ترو تازہ ہو تو حضرت ابو برزا اسلامی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر روتے ہوئے فرمایا کہ ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہوئے تو کہنے کہا تو بڑا ہو گیا ورنہ تیرا بھی سر اڑا دیتا میں تو جب اللہ تعالی انتقام لینے پر آئے اور ابن زیاد کو قتل کیا گیا اور اس کی کٹی ہوئی گردن آئی حضرت مصب بن عمر کے سامنے تو ایک دم مجمع میں حل چل مچی جاعت جاعت وہ آیا وہ آیا وہ آیا کیا دیکھا ایک چھوٹا سا سام اتنا انتہائی تیز وہ تیزی سے آیا اور اس کی ناک میں داخل ہوا اور مو سے نکل گیا پھر اس کی ناک میں داخل ہوا اور مو سے نکل گیا پھر اس کی ناک میں داخل ہوا پھر اس کے مو سے نکل کے پھر غائب ہو گیا تھوڑا دیر کے بعد پھر آباز ہے جا وہ آیا وہ آیا وہ آیا تو دیکھا وہ کی سام پھر آ رہا ہے اور آ کر اس کی ناک میں داخل ہوا اور پھر نکلا نہیں اندر ہی غائب ہو گیا فتح پائی ابن زیادنے لیکن ناکام ہو گیا شکست سکھائی امام حسین علیہ السلام اور ان کے بہتر ساتھیوں نے لیکن وہ کامیاب ہو گئے جنگ سے پہلے آپ کو اونگ آ گئی تو آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے حضرت زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے کیوں ہنسے ہو کہا خواب میں اللہ کے نبی ملے ہیں کہہ رہا بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں دیکھنے میں شکست ہوئی ہے لیکن وہ کامیاب ہیں عمر بن ساتھ کو فتح ہوئی ہے تو ناکام ہے عمر بن ساتھ کی گردن بھی مختار کے سامنے رکھی گئی اللہ تعالی نے ایک کو زندہ نہیں چھوڑا جتنے بھی قاتلین حسین تھے سب قتل ہو حضرت عثمان کے قاتل سب طبعی موت نہیں مرے سب زلط کی موت مرے تو بھائیو یہ امتحان کی جگہ ہے اللہ اپنے نبی کی امت کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایسے حالات لاتا ہے سب آپ نے فرمایا جتنا مجھے ڈرائیا گیا جتنا کسی کو نہیں ڈرائیا گیا تو میں بتا رہا تھا عرض فلسطین یہ دوسری مسجد جو زمین پہ بنی چالیس سال کے بعد وہ مسجد اقصہ ہے چار ہزار نبیوں کے باپ اور میرے نبی کے دادا ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین میں تشریف لائے وہیں آرام فرما رہے ہیں عساق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دعود علیہ السلام سلمان علیہ السلام یحیٰ علیہ السلام زکریہ علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے اس کے علاوہ بھی سیکڑوں نبی ہیں جن کے نام نہ تاریخ میں ہیں نہ قرآن میں ہیں جو اس سرزمین کے اندر ہیں یہ محشر کی سرزمین ہے یہ نبیوں کی سرزمین ہے میرے نبی نے فرمایا ارض المنشر والمحشر یہ محشر کی سرزمین ہے وہ دوبارہ زمین سے باہر نکلنے کی سرزمین ہے اور پہلا بڑا مارکہ روم اور صحابہ کے درمیان ہوا تھا فلسطین میں اجنادین کے مقام پر جو آج رملہ کہلاتا ہے رملہ رملہ کے قریب یہ روم کی تعداد نوے ہزار تھی اور صحابہ کی تعداد تیس ہزار تھی اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لشکر کے امیر تھے اس وقت وہ عراق میں تھے جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ جو اٹھارہ دن کا تھا اور ایک راستہ تھا جس سے لوگ آتے جاتے تھے وہ دو مہینے کا تھا تو حضرت خالد نے فرمایا میں اس سہرہ کو پار کروں گا لوگوں نے کہا ہم بھوک سے مر جائیں گے پیاس سے مر جائیں گے کہا جس لشکر میں رافع ابن عمیرہ ہو وہ لشکر حلاق نہیں ہو سکتا آئے اس شاک گعے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں ڈھونڈ چرا کے روخ زیبہ لے کر آئے تھے کچھ لوگ جو اللہ کو راضی کر کے دوستی لگا کے دکھا گئے کب اپنی آنکھوں سے ڈھونڈ چرا کے روخ زیبہ تمہیں نظر کوئی نہیں آئیں گے مرد نظر آئیں گے انسان کوئی نہیں نظر آئے گا عورتیں نظر آئیں گے انسان کوئی نہیں نظر آئے گا تو فرما جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر حلاق نہیں ہو سکتا انہی فرما ہے ہمارے پاس پانی کا بڑا زخیرہ ہے ہم حلاق نہیں ہوں گے ہمارے پاس رافع ہیں اور وہ وہ شخص ہے جو کہے گا اللہ کرے اٹھارہ دن میں اس کو پار کیا اور ایک مقام پر آ کر پانی ختم ہو گیا تین دن بغیر پانی کے گزارے صاحبہ نے کہا کہ اب ہم مرتے ہیں طاقت نہیں ہے کہ رافع کو بلاؤ رافع کی آنکھیں خراب تھیں فرمانے لگے کہ رافع پانی چاہیے کہنے لگے اچھا مجھے بتاؤ کہاں ہیں ہم کیونکہ وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ فلان جگہ ہے اب سہرا میں تو کوئی نشان منزل ہوتا ہی نہیں تو کوئی انہیں جاڑیاں بتائیں کہنے لگے کوئی جاڑیاں دیکھو ایک طرف کٹھی ہوں کٹھی چاڑیوں کا کوئی جھنڈ ہو مجھے بتاؤ ہے انہوں نے کہاں وہ نظر آ رہا ہے کہ مجھے وہاں لے چلو وہاں لے گئے ایک جگہ اشارہ کیا کہاں یہاں سے زمین کھو دھو زمین کھو دی تو پانی کا چشمہ نکل کے باہر آگی کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی کبھی ہم بھی تم میں بھی راہا تھی کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو اللہ نے تو بے وفائی کی نہیں ہم نے بے وفائی کی اس کی مدد جو رکی ہوئی یہ بھی اس کی مدد ہے ہمارا شہید جنت میں جا رہا ہے اگر زندہ ہے زخمی ہے بھوکا ہے گناہ معاف ہو رہے ہیں جہنم کی آگ سے ایک سوئی کا نکہ عام آدمی ویک ہی نہیں سکتا دھاگا نہیں پاس سکتا جدینج یہ نظر کمزور ہوئے اتنا چھوٹا ہندہ ہے میرے نبی فرمایا جبریل علیہ السلام نے آکے عرض کہ یا رسول اللہ سوئی کے نکے کے برابر اگر جہنم کی دیوار میں سراخ ہو جائے تو اس میں سے جو آگ کی چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو کوئلہ بنا دے اس کے سامنے یہ تکلیف تو بڑی تھوڑی ہے لیکن بات اصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دوستی چھوڑ لی یہودیوں کو گالیاں باد میں دو پہلے ہم اپنے گربان تجھے ایک کم فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کتنے جھوٹے مقدمے ہیں کتنی والدین کی نافرمانی ہے کتنے گھریلو ناچاکیاں ہیں کتنا سو چل رہا ہے کتنا شراب کے ٹھیکے چل رہے ہیں کتنے لوگ نمازیں چھوڑ چکے ہیں صرف حکمرانوں کو میں کیا گلہ دوں آج ہم سارے اس ہمام میں ننگے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے اگر کسی کو اللہ نے اس امت کو اگر دنیا میں وہ جھٹکے دیتا ہے آہا مجھے قائد بھی یاد آگئی دونوں کو حال بتاتا ہوں ایک ہے جنہوں نے اللہ کو نہیں بانا تو اللہ کہتا ہے ذرہم یاکلو ویتمتعو ویلہیهم الامل فصوف یعلمو میرے میں اون کرن دین انو موج میں اللہ چار دیارین انو موج میں اللہ کرن دے کرن دے نہ انو میرے کو اللہ آن دے وہ انو موج میں کی کرنا ٹھیک ہوگی ہمارے بارے میں کیا کہا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَضَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَضَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ میں تمہیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا بڑا عذاب نہیں دوں گا آخرت کا یہ غزہ کی جو تباہی ہے یہ چھوٹا عذاب ہے یہ چھوٹی تکلیف ہے دُونَ الْعَضَابِ الْأَكْبَرِ فَيُعَضِّبُهُ اللَّهُ الْعَضَابِ الْأَكْبَرِ يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَى عذابِ اکبر نارِ کُبْرَى جہنم ہے تو میرے اللہ کہہ رہا کہ میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا بڑا عذاب نہیں دوں گا تاکہ تم توبہ کر کے میری طرف آ جاؤ اور جو مجھے نہیں مانتے انہوں نے چھوٹی دے جو بچہ سکول میں پڑھتا ہے اسی کی حاضری ہوتی ہے غیر حاضری ہوتی ہے جو پڑھتا ہی نہیں تو اس کی کون حاضری لیتا ہے یا غیر حاضری لیتا ہے اپنے بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کو تنبیہ کی جاتی ہے گلی کا بچہ کوئی کچھ کرے تو ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ کیا کر رہا ہے یہ امت میرے اللہ کی لادلی امت اس وجہ سے نہیں کہ اسی کوئی بڑے حاجی پارسا ہیں اپنے حبیب کی وجہ سے اپنے محبوب کی وجہ سے یہ امت اللہ کی لادلی امت ہے اللہ ہمیں بھی بندر خنزیر بنا سکتا ہے ہمیں کون شوڑا ہوا ہے گمت والے کے لیے درود پڑھو جس کی دعائیں اور آنسو ایک رات آپ رو رو کے کہہ رہے تھے یا اللہ ابراہیم نے کہا کہ ان توضرب ہم فینم عبادوکمین تغفر لہم فینک انت لازیز الحکیم یا اللہ تیری مرضی عذاب دے تیری مرضی تم آف کر اور عیسی علیہ السلام نے کہا کہ وہ آیت میرے ذہن سے نکل گئی اس کا بھی یہی مضمون ہے کہ یا اللہ تیری مرضی ان کو پکڑ تیری مرضی ان کو چھوڑ لیکن میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں امتی 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 تو جبریل آ گئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں لبالہ اللہ نے نہیں پتا گئے آپ کیوں رو رہے ہیں سانوگل اپنا ہونی آئی تو فرمایا جبریل مجھے میری امت کا غم رول آ رہا تو جبریل پھر واپس گئے پھر آئے یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں تو بھائیو اس وقت کرنے کا کام گالیاں دینا نہیں ہے کافروں کو اس وقت کرنے کا کام ہے ہم توبہ کریں ہر اس بڑے گناہ سے توبہ کریں جس سے اللہ نے روکا ہے اللہ کے نبی نے روکا ہے جو کبیرہ گناہ ہیں کوئی ہزاروں نہیں ہیں چند ہیں چند ہیں کبیرہ گناہ ان سے توبہ کریں نماز کی پابندی کریں اور اپنی زندگی میں سچ بولیں جھوٹ نہ بولیں کسی پر الزام نہ لگائیں کسی پر جھوٹے مقدمے نہ کریں یہ اپنی انگلیاں اپسے لڑائیں جو ہوں تھے اپنی انگلت روڑ کے تھے ڈاکٹر کو بڑھو آ کے سرٹیفیکٹ جھوٹے مقدمے دائر کر دیتے ہیں بھائیو ایک اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے جائیں یہ سب کچھ پیش ہوگا تو ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کے اگر ہم دیکھیں تو امت محمد کامیاب ہے ہر حال میں ایمان پہ مرنا شرط ہے ایمان پہ مر جاوی ہے کوئی جی چگل نہ بچ جاوے کہ ایمان کھس جاوے ایمان تے مر جاوے تو پھر انشاءاللہ رحمت ہی رحمت ہے کرمی چونکہ اللہ کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَرُ أَنْ يُشْرَقَبْئِ ایک گل میری سن لو میں شرک معاف نہیں کرتا قرآن دی سب تو غصے والی آیت جس سے چلا پورے قرآن جس سے چلا سب تو زیادہ غصے چھ بولے آئے وہ ہے وَقَالُتَّخَضَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے اتنی فضول بات کرتے ہو پتا ہے تمہاری اس بات کا کیا اثر ہوتا ہے تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَتَّرْنَ مِنْهُ آسمان پرزے پرزے ہونے لگتا ہے وَتَنْشَقُ الْأَرْدُ اور زمین پھٹنے لگتی ہے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا اور پہاڑ ریت بننے لگتے ہیں اَنْدَعُ لِرْرَحْمَانِ وَلَدَا جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے وَمَا يَنْبَغِي لِرْرَحْمَانِ اَنْ يَتَّقِضَ وَلَدَا اور اس ذات کی شان ہی نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے اس آیت میں اللہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ غصے میں ہے اس کو اغزب آیتن فِي الْقُرْآنِ کہتے ہیں قرآن کی سب سے غصے والی آیت ہے تو اللہ نے کہا اے تو میں معاف کرنا نہیں باقی لَوْ اَتَيْتَنِي لَا تُشْرُكُ بِي شَيْعَا یَا عَبْدِي لَوْ جِیْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَائَا ثُمَّ لَا تُشْرُكُ بِي شَيْعَا لَا عَتَيْتُكَ بِهَا مَغْفِرَا میرا بندہ تو میرے پاس اتنے گناہ لے کر آ کہ پوری دھرتی بھری ہوئی ہو تیرے گناہوں سے لیکن تو شرک سے پاک ہو تو جتنے تیرے گناہ ہیں اتنی تیری نیکیاں دے دوں اتنی تجھے نیکیاں دے دوں تو بھائی ہم توبہ کریں اسفار کریں آپس میں سلح کریں کسی سے لڑے ہو تو سلح صفائی کر لو اور کسی کا حق مارا ہو ہے تو اس کو دے دو کوئی غلط جھوٹے قسم کے اضامات لگائیں ہیں مختصر بات ہے دو نفل پڑھ کے توبہ کر لو انشاءاللہ اللہ کی مدد اللہ ہر حال میں اس امت کا مددگار ہے دکھ دے رہے تو بھی مددگار ہے سکھ دے رہے تو بھی مددگار ہے میں نے تو اپنے بیٹے کی تکلیف میں محسوس کیا جوان بیٹے کا غم کوئی آسان نہیں ہے جوان بیٹی کی میت کو اٹھانا اور قبر میں ادھارنا لیکن مجھے اس میں بھی اللہ کی رحمت نظر آئی اور میں اس پر اتنا شکر کرتا ہوں کہ اللہ شکر ہے شکر ہے تو ہر حال میں اللہ کی ہم پر رحمت ہے کس کی تفیل میرے آپ کے عمروں کی تفیل نہیں وہ کملی والے کی تفیل اور میں اس پر اتنا شکر کرتا ہوں کہ اللہ شکر ہے شکر ہے تو ہر حال میں اللہ کی ہم پر رحمت ہے کس کی تفیل میرے آپ کے عمروں کی تفیل نہیں وہ کملی والے کی تفیل وہ محمد اور احمد وہ ماحی اور حاشر وہ آقب اور فاتح اور خاتم وہ تاہہ وہ یاسین وہ اول وہ آخر اس کی تفیل ہے اس کی زندگی کو اپنی زندگی بناو اور اللہ کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی خطہ ہو دو نفل پڑھ کے معافی مانگو وہ اللہ معاف کر دے گا نیت کرتے سب توبہ کی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ میرے رب کی قسم جس نے دل سے کہا ہے اس کے سب معاف ہو سب